ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 دیکھو ہم بے وکوفوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کون بے وکوف واللہ ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے آپ کے ساتھ مار پیٹ کیے وہ واللہ ہی بالکل صحیح کہا مجھے تو خود نہیں پتا کہ آج لوگ کس کی طرف زیادہ ہمدردی دکھا رہے تھے میری طرف یا اس کی طرف واللہ ہی وہ تو موت سے ڈرتا ہی نہیں مجھے ڈر ہے اگر میں نے زیادہ سختی کی تو وہ مر جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لئے شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہوگی اور اگر وہ زندہ رہ کر بھی ہماری نافرمانی کرتا رہا تو یہ ہمارے لئے اور بڑی زلت کی بات ہوگی وہ تو ہمارے لئے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہا اب کیا کریں زندگی سے انسان کو پیار تب تک ہوتا ہے جب تک اس کے پاس جینے کی وجہ ہوتی ہے مال یا خاندان اگر اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی عذاب یہ دھمکی کسی کام کی نہیں وہ آخر تک جائے گا چاہے موت ہی کیوں نہ ہو پھر دوا لگانے کا کیا وائدہ جبکہ مجھے پتا ہے کل پھر تمہارا وہی حال ہونے والا ہے تم بول کیوں نہیں دیتے بلال اور سوچو اس سے تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی میں وہ کبھی نہیں بولوں گا جو وہ چاہتے ہیں کیوں کیوں پھر انہیں لگے گا کہ میں نے سچ میں ایسا کہا ہے اور پھر سب کہیں گے کہ میں نے اپنے دین کو بدنام کر کے اس کافر کا ساتھ دیا یعنی امیہ ابنیر خلاف نہ واللہ ہی میں بلکل نہیں کہوں گا میں نے ایک علام کی زندگی گزاری ہے اب نہیں تو مر جاؤ پھر واللہ ہی تم ہمدرتی کے بھی قابل نہیں مجھے ہمدرتی کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت تمہیں زیادہ ہے صحیح کہا میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری مدد کرنے آ جاتا ہوں آج اتنے خاموش پھے ہوں پھاگل پھاگل ہے وہ وہ سج میں بڑ جائے گا ایک تلوہ لے کے اپنا گلا کیوں نے کھاٹ لیتا تم کس کی بات کر رہے ہو آج صبح صبح ہی چلے آئے ابھی تو سورج پوری طرح تبکر اپنے غروز پر بھی نہیں پہنچا ہوگا زبان بندرہ گلام دیکھو بلال ہم نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا ہے جب تک کہ تم نے یہ نہیں کیا میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے گلام اللہ سب کا مالک ہے میں تجھ سے یہاں تیرے دین پر بیعث کرنے نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ مت بول جو میں چاہتا ہوں اب میں تجھ سے وہ پیشکش کر رہا ہوں جو پہلے کبھی کسی مالک نے اپنے غلام سے نہیں کی جب ہم آج یہاں سے باہر جائیں گے تو نہ تو اپنے دین کی طرف داری کرنا اور نہ میرے دین کی مخالفت یہ تیرے لیے بھی ٹھیک رہے گا اور میرے لیے بھی بول کیا کہتا ہے میں بہت آگے آگے ہوں اب لال اب تھوڑا قدم تو بھی بڑھا تاکہ ہم بیچ میں کہیں مل سکیں سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا یا تو سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے دیکھا تمہیں میں نے تم سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے اب اس غلام کا رتبہ اس کے مالک سے بھی زیادہ ہو جائے گا دیکھ لو اب تو یہ غلام اپنی جگہ سے ایک انچ ہلزنے کو تیار نہیں زلالت کی بات ہے ہمارے ساتھیوں کے کیا حال ہیں آج ہمارے سلام کا جواب تو دیکھیں سکتے ہو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے سمیہ کیا حال ہے سمیہ آج سمیہ بڑے خوبصورت دیکھ رہی ہے اپنے خوان کو خوش کرنا چاہتی ہو ہمارے سمیہ بڑے خوش ہو رہے ہو گئے آج سے رہا ہمارے سمیہ بڑے خوش ہی نہیں مل رہی کیا ہمارے سمیہ بڑے خوش ہی ہو رہی ہے ایک کام کرنی سے طلاق دے دے باقی میں دیکھ لوں گا نیچ بے شرم صحیح کا بے شرم سبر میرے بھائی یادیر اگر آپ لوگ کلام ہوتے تو اللہ ہی میں آپ کی آزادی آج ہی خرید لیتا لیکن جیسا رسول اللہ نے کہا ہے صبر میرے بھائی یادیر ہم جنت میں ضرور ملیں گے وہ ایک ہے مرکتا ہے مر جائے گا کون مالک یا گلاب ایسے حالات میں لوگ بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں صحیح کا کس سے پتا تھا بلال ابن ربا امیہ ابن خلف کا گلام ایک پہاڑ کی طرح صبر اور رضال دکھا سکتا ہے واللہ ہی ایسی حالت میں بھی وہ امیہ ابن خلف سے زیادہ مضبوط اور ٹھو سرادے دکھا رہا ہے کیا یہ اسلام کی وجہ ہے ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب تمہیں شرمندہ کر دے گھر نہیں چلے گی اببا جی بس ہونے کی والا ہے کیا ہونے والا ہے یا تو یہ مرے گا یا بولے گا اس کی حالت پر طرح سے نہیں آرہا تم نہیں سمجھو گیا ابو جندل اس کی موت سے آپ کو کیا خوشی ملے گی جاننا ہے خوشی نہیں کہا نہ تو مجھے جاننا ہے نہ کوئی خوشی ہے اس گریب پر کچھ تو ترس کھو یہ سب تمہارا کی آدھرہ ہے اسے مجھے بھیج دو یہ بچ جائے گا اور تمہیں بھی چھٹکارہ مل جائے گا بولو کیا دوگے کیمت بولو چالیس سونے کے سکھے ٹھیک ہے آج رہاں تب کو پیسے مل جائیں گے اب یہ میرا گلاب نہیں رہا اب چاہے اس کا جو بھی ہو میں بچ گیا کیا تم کھڑے ہو سکتے ہو سونو لوگوں میں نے بلال کو ازاد کرا لیا ہے یہ میرا بھائی نہیں میرا دوست بھی ہے موت ہی ہمیں جدہ کر سکتی ہے بہت اچھا ہے وہ بکر بہت اچھا ہے وہ بکر اللہ تھی آج بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ ابو بکر نے اس کو ازاد نہیں کرایا بلکہ مجھے ازاد کر دیا ہے آہ اس غلام نے مجھے بڑی تغلیب دیئے آہ اب میں زلط سے بچ گیا کتنے میں خریدا ابو بکر نے اللہ تھی آلوزہ گر ابو بکر نے ایک سونے کے سکے کے بدلے بھی اسے مانگا ہوتا تو میں خوشی خوشی دے دیتا لیکن میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کیا ہوا کیا میں نے کچھ غلط کیا نہیں نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کیا موامی آپ کے اٹھے موسیقی quزید جیتنے اوڈانس کیو لیٹ ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارا کوئی عزیز اس دنیا میں نہیں رہا وہاں زندہ نہیں بچ پائے گا میں نے دیکھا ہے کس کی بات کر رہے ہو تمہارا تو اس بلال لگتا ہے تمہارا جا کر کیا اس کی موت کا تماشہ دیکھو مجھے پتہ ہے وہ اب نہیں بچے گا اگر تمہارا جا دے تب ہی تو تمہیں پتہ چلتا کیا ہوا اگر اپنے دوست کے وجہ سے بکھی تھے تو یہ بات سن کر تم خوشی سے اچھلنے لگو گے آج اس کے زندگی کا سب سے بہترین دن تھا اب وہ بکر میں ان کو خرید کر آجا کیا یہ سچ ہے صحیح کہہ رہے ہوں والا والا اب جھنک تمہیں کیا ہو گیا مجھے لگت تمہیں خبر سن کے خوشی چلی جاو میں ہاسی چلی جاو جاو اے ابو بکر کیوں اپنا پیثائنگ کمزور گلاموں کو آزاد کرانے میں برباد کر رہے ہو آمیر ابن فخیرہ امی امیس عبدالدار کی خاتمہ اور اس کی بیٹی اور وہ دوسری خادمہ زنہرہ اور اب بلاحل ابا جی اللہ کی راہ میں اگر میں سارا پیسہ بھی کھرچ کر دوں تو وہ بھی کم ہے اسلام کے لحاظ سے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ہمارے لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں اور اس لیے ان پر ظلم ڈھاتے ہیں میں بس اپنا کام کر رہا ہوں مگر تم کمزوروں کا ساتھ دے رہے ہو بہتر ہوگا کچھ مضبوط لوگوں کا ساتھ پکڑو جو تمہیں مضبوطی دے یببا جی میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کاموں سے اللہ راضی ہو جائے اب بتایا سیر تو تو باپ اور خاویند ہے تیری بات تو یہ ضرور مانیں گے تو انہیں سمجھا تھا کیوں نہیں کہ یہ میری بات مان لے ہمارے دین میں واپس آجا اور انہیں بھی سمجھا تو وہ بھی بج جائے گا اور یہ بھی بج جائیں گے اور پھر تم پہلے کی طرح اپنے مالکوں کے ساتھ راضی خوشی رہو گے کیا ہوا کیا ہوا میر ہاں کیا ہوا تو اپنے باپ کے لئے کیوں نہیں روتا ہاں واللہ ہی میں نے تیرے باپ کو تجھے گھوٹ میں لے کر روتے ہوئے دیکھا ہے جب تُو بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا ہم تیرے باپ جیسا پیار کرنے والا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن تجھے اپنے ماں باپوں کی بلکل بھی پروا نہیں آج تیری وجہ سے وہ ان حالات میں تُو نے ہی ان کو بہکایا اور اس انجان تک لے کے آ گیا تپا ہے تُو بیٹے کی نام پہ تپا ہے تُو دیکھ انہیں وہاں دیکھ ہو سکتا ہے یہ کل کی صبح نہ دیکھ پائیں کیونکہ تیری طرح مضبوط تو ہے نہیں یہ لوگ بیٹا ہونے کا یہ فرض نہیں پھایا تُو کیا سوچتا ہے کہ تیرے یہ دو آنسو ان کی زندگی بچا لیں گے کسی کو نہیں چھوڑوں گا لیکن بس محمد کو ایک بار لانت بھیجو میں سب کو چھوڑ دوں گا سمیہ سمیہ ہو سمیہ کیسی ماں اور بیوی ہے تُو کونسی ماں اپنے بچے کو عذاب میں دے کر خوش ہوتی ہوگی جبکہ وہ انہیں بچا سکتی ہے اور تیرا خاون مجھے لگتا ہے تمہیں سب سے پہلے یہ مرے گا میں اس کے چہرے پر ساف ساف موت دیکھ سکتا ہوں لیکن لیکن نا 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 مجھے نہیں لگتا اس کے مرنے سے تجھ پہ کوئی فرق پڑے گا تجھے اپنے بیٹے کا خیال ہو سکتا ہے لیکن لیکن اپنے خواہن کا نہیں مجھے تو لگتا ہے اس کو مرتے دیکھ تجھے خوش ہی ہوگی کیوں کیوں سمجھو کیوں والات کیونکہ تُو یقین رکھتی ہے محمد میں کیونکہ تجھے عشق ہو گیا اس کے حسن جمال سے اللہ کی تجھ پہ لانت ہو خبیص پس دل گھٹیاں انسان تُس سے زیادہ ہی ستار تو کندے نالے میں رہنے والا کیلہ ہوتا ہے اممہ بلا اسے بلا اب وہ تیری بات ضرور سنے گی لیکن فکر مت کر تیرا وقت بھی قریب آگے گا تُو مجھ سے جل جل گے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اپا جی سب صبر رکھنا بیٹھا تجھے خوش ہونا چاہی تیری ماں اسلام کی پہلی شہید ہے اور میں دوسرا رسول اللہ کو میرا سلام بولنا اور میں دوسرا موسیقی میرے دونے بھگوڑے ساتھیوں کے کیا حال ہیں اللہ کا شکر ہے ہم ایک تم بہتر ہیں الحمدللہ زنزیروں میں کیسا لگ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے انشاءاللہ کیسے آنا ہوا تم میرے دوست نہیں ہو اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا عادت سے مجبور ہوں ہمارے بھائی ابو الحاکم کے پاس جا سکتے ہو آپ تو انہوں کا تین بھی ایک ہے دین ایک ہے لیکن مجھے ان کا ساتھ بلکل پسند نہیں ہمارا ساتھ پسند ہے صحیح کہا تو کیا ہم شکار پر باہر چلیں یا آپ کو میں خانے میں لے چلوں ابو جمیل کے یا پھر آپ کا یہاں استقبال کرتے ہیں اور آپ کے لئے بڑیا خانہ مگاتے ہیں ساتھ میں مزے کریں گے اور عربی تاریخ کو یاد کریں گے بتا ہو عمر کیا کہتے ہو اللہ ہم نے ہمیشہ آپ کی بات کو ترجیح دی ہے لیکن تم نے مجھے سب سے گمبیر مسئلے پر رائے نہیں مانگی اور وہ ہے دین اللہ اور رسول ہمارے لئے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اس کے لئے ہمیں کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے دیکھا فرسہ ما شروع ہو جاؤ میں ان باتوں سے تھک چکا ہوں لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے کیوں اللہ آپ کے جیسے ذہین شخصیت کو سیاہ نہیں ہونے دے گا سمجھو مر سمجھو اسلام آپ کو بلا رہا ہے اور آپ شیک میں مفتلا ہیں تم فرسہ میری تعریف کر رہے ہو نہ تو ہمیں چابک کا ڈر ہے نہ آپ سے ہمیں اپنی بیڑیا کھلوانی ہے اور اگر ہمیں خوشی کرنا ہوتا تو ہم اس کو خوش کرتے جس نے ہمارے بیڑیاں ڈالی ہیں تاکہ ہم آزاد ہو جائیں واللہ ابو الحاکم کبھی بھی کسی کو بھی اپنی برابری پر آنے نہیں دیں گے چاہے ان کا کوئی سگاہی کیوں نہ ہو میں ان کا بھائی ہوں اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یہ بات کب سمجھ بھائے گی ٹھیک سکھ ہے پوچھے گا نہیں میں نے تیرے لیے کھانا کیوں مانگویا اب شاید سمجھ گیا ہوگا تاکہ تجھے اور تڑپا سکوں تیرے ماں باپ مجھے بینہ کچھ دیے چلے گئے اس میں کہیں نہ کہیں ان کی جیت ہے اور میری ہار ابو الحاکم کو آزدہ کوئی نہیں ہرا سکا تو تو نے کیسے سوچ لیا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نہیں دیتا تو منگالی محمد کو پھر میں جیتوں گا اور تو بھی بچ جائے گا اللہ تھی یہ دونوں کے لیے معقول ہے کیا بولتا ہے موسیقا موسیقا مول موسیقا 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 کیا توں سارے گندے الفاظ بول گیا بول وہ جھوٹا ہے بول ہمارا تین اس کے تین سے بہتر ہے بولتا ہوں بولتا ہوں کیا کہا بول کیا کہا محمد جھوٹا اپنی آواز کو بلند کر ذراہین لوگ کو بھی سننے دے محمد جھوٹا ہے جھوٹا سنا تم لوگوں نے بلائی اس نے بولا میں خمسور نہیں ہوں جیسے امیہ ابن خلاف ہے میں خمسور نہیں ہوں جیسے امیہ ابن خلاف ہے بلائی اس کیا جیسے امیہ ابن خلاف ہے آمان آمان سے آمان سے میں نے رسول اللہ کو کالی دی میں نے رسول اللہ کو کالی دی یا بابا کرے میں کب سوار پڑھ گئیتا مجھے ان کے پاس لے چلو مجھے ان کے پاس لے چلو میں ان کی قدم چھووں گا کل رات تم نے خدا سے بات کی کیا محمد کیا میرے بارے میں ذکر ہوا سنا ہے تم پہ قرآن نازی لبائے جس میں میرے بارے میں کچھ صحیح نہیں لکھا پھر بھی تم چاہتے ہو میں تم پہ یقین لاؤں اور تمہارے خدا کی عبادت کروں شاید آپ یقین لے آئے اب اب دے شمز تو ہو سکتا ہے وہ والا حصہ ہٹا دیا جائے جس میں غلط لکھا ہے اور اس کی جگہ نیا حصہ جوڑ دیا جائے ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس دین کو چھوڑتا وہ کیسے ان حرفوں کو بدل دے گا جس میں مجھے آگ میں ڈالنے کی بات کہی گئی ہو اور بعد میں وہ پلٹ جائے اگر وہ پہلے صحیح بول رہا ہے تو بعد میں غلط ہے اور اگر وہ نہیں بدلتا تو مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں جو اس آسمانی کتاب میں یقین رکھ ایسا انسان جو کچھ لوگوں کو نا پسند کرتا ہے اس سے دور ہی رہنا چاہیے بھائی میں تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتا اچھا مجھے بتاؤ ابو اب دے شمز جس جنت کی یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اشام کے باگ بگیچوں سے بھی کئی گناہ بہتر ہے اور فارسیوں کے محلوں اور خزانوں سے کئی گناہ شاننار ہے بھائی میں نے تو اسے خریدنے کا پورا فیصلہ کر لیا ہے چاہے قیمت کچھ بھی ہو پھر اسے میں اپنے پاس رکھوں گا اور کسی کو جانے کی عزازت نہیں ہوگی اس میں مجھے اپنا ساجدار بنا لینا عبالی اور جو منافع چاہیے وہ بتا دینا بطور مہمان تمہارا استقبال ہے باقی اور کوئی راستہ نہیں ہے بھائی بڑی اچھی بات کہی عبالی بڑی اچھی بات کہی جی چاہتا ہے اس گلام کو یہی ختم کر دوں موسیقی 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 کیوں ریچر واہ ہے عبداللہ احمد مسعود آج مجھے موقع ملا ہے رکھ موسیقی موسیقی کیا تجھے ہماری صحبت پسند نہیں چروہ ہے تیرے جیسو کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے قریش کے سردار کو خزوم پسند نہیں ہے آپ مجھے جانے دیں بول ابو جہن یا سامنے بولنے سے ڈڑتا ہے یا تیرے ساتھیوں نے نہیں سکھایا کہ اللہ کے سیوا کسی سے مٹننا اور آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا یا پھر اس کے پاس کمزوروں کے لئے جگہ نہیں اسلام ہو یا کچھ اور چروہا چروہا ہی رہتا ہے اس سے تو ضرور درے گا کیونکہ یہ تیری طرف ہی آ رہا ہے اس کی ٹاکے تو دیکھو جیسے مرگے کی ہوتی ہیں محمد ان جیسو سے ہمیں ڈر آیا میٹھے گا ایک دن تیری ڈانگ کارٹ ڈالوں گا چروہا ہی موسیقی موسیقی واللہ بلا شک دونوں میں آپ بہتر ہیں موسیقی مجھے یقین ہے نبی کی دعا آپ کے حق نہیں ہے موسیقی 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 نہیں تو گنمی مت کرو میں اسے اپنے سے کمزور سمستا تھا مگر اس نے وہ کر دکھایا جو میں نہیں کر سکتا شدت کے ساتھ میں آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا اور سوچائی تو زندگی پر غلام رہے گا دیکھو اپنے مالک سے بغاوت سے پہلے اس نے ان کے دین کی خلافت کیا ہے تم جاہود ویسا ہی کر سکتے ہو مسلم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہیں لگتا ہے جو ہی ایک بار ہو گیا وہ بار بار ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو مکہ میں ایک بھی غلام نہ بچے تمہیں خبر نہیں کہ قریشی اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو مسلم بن گئے ہیں تو وہ غلاموں کی تو اور بھی بتر حالت کریں گے جو بھی ان کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا نا اور تم یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہو میں کسی کے دین کی پرواہ نہیں کرتا مجھے اپنی آزادی سے مطلب ہے اور وہ کیا ہے میں اپنے مالک کی بات مانوں گا تاکہ وہ مجھے آزاد کر دے ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کریں گے کب تک مشرق ہونے پر ہم اپنے اوپر فقر نحسوس کرتے تھے مومن ہونے پر لوگ ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ان سے لڑنے نہیں دیں گے ہمیں رسول اللہ کا حکم ماننا پڑے گا ساتھ انہوں نے ہمیں بدلہ لینے سے منع کیا ہے ہمیں ان کو یا ان کے خدا کو کچھ بھی غلط نہیں کہنا آپ بس ایک اللہ میں یقین رکھیں اور اس کی عبادت کریں اللہ نے اس کے رسول کو ایک رہنمہ بنا کر بھیجا ہے جو خوش خبری دینے والے بھی ہیں اور خبردار کرنے والے بھی وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جن کا مریض دواء لینے سے منع کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے جتنا زیادہ لوگ رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں یہ ان کے لئے غمزدہ ہے ہر کوئی اپنے فائدے کے لئے وقالت کرتا ہے سوائے رسول اللہ کے وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اپنے لئے نہیں بلکہ ان کے خود کی بھلائی کے لئے جیسا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسلام ساری دنیا میں فیل جائے گا تو کیسے دین ساری دنیا میں فیلے گا اگر ہم ابھی اسے مشرقین کے ساتھ لڑائیوں میں مقتلہ ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں سبر سے کام لینا چاہیے کون ان کے پاس چاہے گا اور انہیں قرآن سنائے گا میں جانگا جو ابو جیل نے کیا اس کے بات بھی مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں لیکن ہمیں ہے کسی ایسے مضبوط انسان کو ڈھوننا ہوگا جسے وہ نقصان نہ پہچا سکیں مجھے جانے دیں اللہ میری افاظت کرے گا اللہ میری افاظت کرے گا والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقیان بینهما برزخ لا يبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ کیا بول رہا ہے یہ وہ پڑھ رہا ہے جو انہیں سکھاتا ہے محمد اس کی اتنی حمد رکجا چروا ہے میں تجھے ہمارے بیچ میں یہ سب نہیں کرنے دوں گا اللہ تیالوزا كل من عليها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في التماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان موسیقا موسیقی